تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گاہے بگاہے یہ کہا ہے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں کہ قائد عاظم جو ہیں وہ اسلام کی قوالی کرتے تھے جب آپ قوالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذنوں میں کوئی ابحام پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو کم فہم ہیں میرے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکس صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد عاظم کو دل سے تو کوئی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا بلکہ وہ سیاست کی خاطر اسلام کے نام کو وہ استعمال کر رہے تھے مگر جو زیادہ علم والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ شاید آپ کے نکتہ نظر سے یہ بات نکالتے ہوں کہ نہیں کہ قائد عاظم جو ہیں وہ اسلام کے شہدائی تھے اور یا اسلام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے تو آپ ذرا کوئی وضاحت فرمائیں گے اس بات کی میں نے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے قوالی کے ساتھ ایک مشامہت قوالی میں تقرار بہت ہوتی ہے ہاں بالکل ٹھیک بات ہے اور لوگ حال میں آ جاتے ہیں ہاں دوگ حال میں آ جاتے ہیں ٹھیک تو جس طرح سن پینتالیس سے لے کر اور سنتالیس تک یہ جو مسلم دی کی تحریک کے عروج کا زمانہ ہے جس طرح اسلام اقبال نے پورے ہندوستان کی طول و عرص میں اور شمال و جنوب میں جس طریقے سے اسلام کا راگ علاپہ ہے اب میں یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آمانی میں تو اس کے لیے خاص طور پر قوالی کا لفظ میں نے اس لیے موضوع سمجھا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قوالی میں حال آ جاتا ہے لوگ اور واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا گرویدہ ہو گئے اور وہ جو ایک تصور دیا گیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے اور اہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان درکار ہے اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلمی کو ووٹ دے رہی ہے سنسیالس کے الیکشن حالانکہ ذرا سوچا جائے کہ جو جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان تھے ان کا اس کو ووٹ دینا جو ماندارہ تھا اجاہران نونا تو پاکستان آنا نہیں تھا اور ان کے صوبے تو نہیں آنا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی بات تھی قوالی میں جذبہ ابرتا ہے نہیں مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانا چاہتے تھے دل سے چاہتے تھے دل سے چاہتے تھے یہ میں آپ سرس کر دوں قائد اعظم اپنی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہیں تھے ٹھیک ٹھیک قائد اعظم کا جو اٹھان بھی ہوا ہے تربیت بھی ہوئی ہے وہ کسی مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی بنیادی طور پر وہ ان کے ذہن میں سیکنولیزم اور نیشنلیزم کے جراسی موجود تھے یہی وجہ ہے کہ انیس سو چھے میں مسلمی قائم ہوئی قائد اعظم اس میں شامل نہیں ہوئے محمد علی جنہ شامل نہیں ہوئے موسفت کانگریس میں تھے موسفت کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکنیٹری تھے اس کے بعد بھی سات سال تک مسلملیق میں شامل نہیں ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلملیق گھٹیا مقصد کے لئے قائم ہوئی ہے یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کومنلزم جو ہے یہ تو درحقیقت گھٹیا مقصد ہے تو یہ ڈاکسٹ تکڈیلی کا بھائی پھر یہ سن تیرہ کے اندر اور یہ اثر میں جاتا ہے کریڈٹ اللہ مائک وال کو نہیں محمد علی جوہر کو ان کے کہنے پر یہ قائد اعظم جو ہے مسلملیق میں آئے انیس سو تیرہ میں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ڈول ممبرشپ جاری رکھی کانگرس کی بھی جاری رکھی اور مسلسل کوشش کرتے رہے ان دونوں کو قریب لائیں چنانچہ کئی مواقع پر انہوں نے اینوال سیشنز جو تھے کانگرس کے بھی اور مسلملیق نے ایک مقام پر رکھوائے تاکہ کوئی ان کا قرب پیدا ہو جائے سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے سر توڑ کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر انیس سو تیس میں جب وہ چودہ نکات بھی دیازم ڈس الیشن ہو گئے مایوس ہو گئے بددل ہو گئے اور ہندوستان کو خیر بات کہہ کر جا کر انگلستان میں موقیم ہو گئے کوٹھی خریدی اور پریکٹی شروع کر دی اصل میں اس مرحلے پر ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال سین پر آئے انیس سو تیس ہی میں انہوں نے جو خطبہ دیا ہے اس نے ایک نئی روح پیدا کی ہے کیونکہ اس وقت تک مسلملیق کہا جا سکتا ہے تحفظ تحفظ ہندو کا خوف ہندو کی ڈومینیشن ہندو ایسپائٹ کرے گا ہندو یہ کرے گا یہ ایک منفی جذبہ تھا لیکن انیس سو تیس کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک مصبت جذبہ اس کے اندر ڈال دیا انجیکشن لگا دیا میں کہتا ہوں جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور وہ گلوکوز کی بوتن لگی ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہو تو اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن دے دیتے مسلم لیگ میں تو وہ طریقہ لگا دیا یہ انیس سو تیس کی بات ہے قائد آدم سے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی انیس سو بتیس میں پھر جب تھرڈ راون ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے ہیں قائد آدم اس کانفرنس میں نہیں تھے اس لیے وہ تو پولٹیکس چھوڑ چکے تھے اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہی مصبت جذبہ احیاء اسلام کہ ہم ایک ملک حاصل کریں جس میں ہم ایک ایسی شکل کریں کہ اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ عرب ملوکیت کے دور میں لگ گئے عرب امپیریالیزم کے لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے ان کو ختم کر کے ایک نیا مارل جو ہے اسلام کا اصل مارل تصویر اچھا ڈاکس سب آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی گفتگوز سے میں ذرا اس نتیجے بھی پہنچتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ تقریر کو زیادہ امیہ دیتے ہیں یا عمل کو زیادہ امیہ دیتے ہیں دونوں میں سے آپ تو یہ مرگی اور اندے والی بات ہے اچھا اگر تو تقریر اور عمل میں ہم آہنگی ہے تو یہ ہے جو مطلوب ہے آپ وہی بات کہیں جو آپ کرتے بھی ہوں جو آپ وہی کریں جو کہتے بھی ہوں اب اگر اس میں کوئی فرق ہے اور قرآن عمل کا تو قرآن مجید نے تو پھر اس کی بہت نفی کی ہے لما تقول لما تفعلون بلکل ٹھیک میں اس لیے اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ جب پاکستان بن گیا گورنل جنرل پاکستان کے رہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ ایک سال کے دوران انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی اصل میں اس ایک سال کے دوران میں تو ایک تو قائد آدم کی تقریر وہ بھی ہے کہ جو اس تصور کی خلاف پیش کی جاتی ہے گیارہ گیارہ اگست والی وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر رہا بہرحال نہیں نہیں کیجئے اصل میں اس میں بھی جو بات قائد آدم نے کہی ہے اس کا بھی میں بات بھی حوالہ دوں گا لیکن اس کا جو تاثر لیا گیا تھا اس کی نفی پھر کراچی ہائی کورٹ بارس فریشن کی جلسے میں قائد آدم نے کر دی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں وہاں لفظ شریعت آیا ہے یہاں کا سارا قانون شریعت نہیں لیکن میں تو عملی اقتعامات کی بات کر رہا ہوں ایک سال تو ملا نا ان کو اور وہ آل پاورفل تھے تمام اختیارات ان کے پاس تھے اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یا اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو ایک سال تو موقع ملا نا ان کو نہیں اصل میں اس میں آپ جو جمپ کر گئے نا کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں کہ جب وہ علامہ اقمال کی پرسویشن پر اور ان سے کنونس ہو کر قائد آدم جو اس وقت تک قائد آدم نہیں بنے تھے جب ہندوستان واپس آگوے ہیں پھر وہ مسلم لیگ کے صدر تاہیات بنے ہیں اس کے بعد کا ان کا جو رول ہے وہ ہے وہ لفظ قوالی کہ اسلام اور اسلام کا ہیاء اور اسلامی قانون اسلامی تحزیب اس سب کا جو ہے انہوں نے راگ الافہ ہے اور اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد میرے یاد تحزیہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد آدم جو ہے بین الاقوامی سیاست پر بھی نگاہ رکھتے تھے ایک طرف تو یہ تھا کہ ہمارا اندرونی طور پر جو مہاجرین کے قافلے پر قافلے چلے آ رہے تھے ہمارے ایسٹس ہندوستان نے رکھتے مسائل بہت زیادہ تھے آئین کا بڑھنا ایک مسئلہ تھا اور ایسا تھا کہ ملک کو کوئی چھوٹا سا دھکا بھی لگ جاتا تو ختم ہو جاتا دوسرے طرف بین الاقوامی سرد میں وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اس وقت تو پورا عالم کفر ہمارے خلاف ہو جائے گا اس کے برقص ایک تدریجی انداز میں یہاں اسلام لیا جائے اور وہ تدریجی انداز یہ ہے کہ اگر ہندوستان رہ دارد ہوتا ایک وحدت کے اعتبار سے تو مسلمان مائنورٹی میں تھے کبھی کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اسلام کا نفاظ ہو سکے اب ایک ایسا ملک ہم نے بنا لیا ہے کہ جس میں مسلمان ایبسولیوٹ مجورٹی میں ہیں بہت زمردست فیصلہ کل مجورٹی میں ہیں اب اگر مسلمان چاہیں تو اسی پروسس کے اندر سے جو آج دنیا کے اندر معروف ہے کہ ایک پارلیمانی نظام ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی کانگریس ہے اس کے اندر منتخب لوگوں کلا رہے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں یہ دنیا کا جو معروف انداز ہے اسی انداز میں یہاں پر اسلام آئے بجائے اس کے کہ ایک دم ہم نعرہ لگا دیں اور عالم کفر کو اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو قائدی آدم سے چھپے ہوئے نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے مسئلہ تھی سمجھی ہے کہ فوری طور پر اسلام کا نعرہ نہ لگائیں بلکہ سہج انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو بن گیا ہے چنانچہ یہی انہوں نے کہا سٹیٹ بینک کا افتردہ کیا کہ اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نظام اس لیے کہ مغرب کے نظام نے وہ تو آپ تقریروں کی بات کر رہے ہیں میں تو عملی اقتام کی بات کر رہا تھا اب میں ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے اجازے وہ یہ ہے کہ جب دیکھنا انہوں نے پہلی کبینہ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے ایک اہم دی جو تھا اس کا نام تھا سرزفراللہ اس کو وزیر خارجب رہا ایک ہندو تھا جو جنگیدر ناد منڈل تھا اس کو وزیر قانون بنایا اور اس سے پہلی کبینہ میں جو ایک عملی اقتام تھا ان کا جو ایک فیصلہ تھا ایک گورن جنرل کی حصیت سے انہوں نے کسی مذہبی شخصیت کو اس میں شامل نہیں کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے ویسے اگر آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہا ہے اگر قائد آدم خالص مذہبی نظام کا اس وقت اعلان کر دیتے اور ظاہر بات ہے اسی اعلان کے تحت پھر ان کی قابینہ کی ریفلیکشن ہوتی تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو مخالفت ایک دم پا جائے گی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے لہذا پکچر ہو دی ہے آپ کا خیالہ پانسل فوکس تھا اس وقت انٹرنیشن لیول پہ اور لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ بھئی یہ نو ملود ہے اور چنانچہ جو بات ہے وہ ہوئی ہے فنانچلی بھی اس کے پرابطے ہیں میں ارس کروں کہ واقعہ تو ہی یہ ہو گیا کہ لیاقت علی خان نے اگر قرارداد مقاصد پانس کرا دی اسے قتل کرنی آگیا ہاں بالکل ٹھیک بات ہے یہ تو آپ کو کیا جرم تھا اس کا کونسی بات تھی تو آپ مقصد جائے کوئی مشکلات ہی اس وقت وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا وہ جو علامہ اقبال دیکھ آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کے فرنگ کی رہ گئے جہاں پنجائے یہود میں اس وقت فرنگ کا سربراہ تھا برطانیہ اب ہو گیا تھا فرنگ کا سربراہ امریکہ امریکہ یہودیوں کے قبضے میں تھا یہی وجہ ہے کہ جب قائد ملت لیاقت علی خان گئے ہیں امریکہ اور وہاں یہودیوں نے ایک بڑا ان کا ریسپشن کیا بڑا اجلاس ہوا اور انہیں وہاں کہا گیا اگر آپ تسلیم کرنے اسرائیل کو تو ہم یہ آپ کے لئے ریایات یہ مدد دیں گے تو ریاقت علی خان نے وہاں کہا کہ جنٹلمن امریکہ ہر سولز آر نوٹ فر سیل ہاں تو یہ چیزیں ہیں تاریخی جملہ تھا ہر سولز آر نوٹ فر سیل اچھے دیکھ سب آپ میں آگے چلتا ہوں ذرا پروڈام کو چونکہ آگے بڑھانا ہے میں نے تو اس میں یہ ہے کہ آج کال آپ میں ایک واقعہ کا ضرور ذکر کر دوں جو کہ عام طور پر دو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے انتقال سے دو دن پہلے کی ایک ریپورٹ ہے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو خاص ان کے طبیب کی حیثیت سے لاہور سے گئے تھے جب میں میڈیکل کارڈی میں پڑھتا تھا وہ پروفیسر تھی ٹوبرکولوسس کے اب زیارت کی بات کرتا ہے زیارت گئے تھے زیارت گئے تھے جی الہی بچ بھی گئے تھے اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کے جنگ میں شائع ہوا ہے کہ ان کی ڈائری کا ایک ورکہ ہے کہ ہم قائد عظم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑی لمبی بات ہے اس کا تو وقت نہیں ہے یہاں اصل میں وہ یہاں تو اس میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اتمنان ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کی روحانی تقویت مجھے حاصل نہ ہوتی ہے اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کر کے خلافت راشتہ کا نمونہ دنیا کو دکھائیں تاکہ عالمی خلافت جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے یہ مستقبت سکتا جی ٹھیک اب یہ ہے آخر بلکہ ٹھیک اچھا ڈاکس صاحب اب میں آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان کے اندر امرجنسی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے جو انسانوں کے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں بولنے کی ازادی جو ہوتی ہے ازار رائے کی اور پھر اجتماع کی وہ ساری انہوں نے مطل کر دی ہیں آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام اور قرآن و سنت یہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے وہ اپنے جو شہری ہیں یا جو انسان ہیں ان کی بنیادی انسانی حقوق مطل کر دے میرے خیال میں یہ تو نوع انسانی کے لیے قطعاً ذہنی فکری قلبی روحانی نفسیاتی اعتبار سے ناقابل قبول بات ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اول روز سے یہ ہو رہا ہے یہ کام کو آج تو نہیں ہوا دستور دستور توٹ میرے نزدیک اسلام بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا یعنی کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں نہیں کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ خلفہ راشدین کا کہ انہوں نے کسی پرمندی لگا دی ہو کہ تم لکھ نہیں سکتے تم بول نہیں سکتے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایران کے گورنر جو تھے سعد ابن ابی وقاس اور وہ اس کے فاتح بھی تھے انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا دی اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اچھا اس کا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی دی گئی مخبری کا نظام تھا حضرت عمر کو کہ یہاں پر ایک دیوڑی بنا کر آدمی کھڑا کر دی گیا پیردار حضرت عمر نے ایک قاسد بھیجا اور خط بھیجا جاؤ جاتے دیوڑی کو آگ لگا دو اور خط میں لکھا کہ اے عمر ابن سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تم کون ہوتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے والے تم اپنے اور عوام کے درمیان یہ درمیان کے اندر یہ کھڑے کر رہے ہیں پیردار اس درجہ حریت اور اس قاسد نے جا کر پہلے آگ لگائی ہے پھر خط دیا اچھا 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 ڈاک صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ کیا اسلام میں عمریتہ اور شہنشاہیت کی کوئی گنجیش ہے دیکھئے اصل میں عمریت شہنشاہیت اور جمہوریت یہ انسان کے جو سوشل ایولیوشن کے پروسس کے درمیان میں آنے والے سٹیجز ہیں ایک زمانہ تھا جبکہ ابھی ملوکیت ہی ملوک کو معلوم تھی اور اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں تھا اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹرائیبل سسٹم تھا تو جو چیف اپ دی ٹرائیب ہے اس کا کہنا ماننا ہر حال میں ماننا وہ گویا کہ آمیر ہوتا تھا چاہے وہ مشورہ بھی کرتا تھا لیکن بہرحال آمیر ہوتا تھا پھر ملوکیت ظاہر بات ہے آمریت ہی کیا شکل تھی تو ایک زمانے میں انبیاء بھی ملوک ہوئے حضرت دعوت کون تھے حضرت سلیمان کون تھے فرق کیا تھا کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور حضرت دعوت بھی تھے لیکن حضرت دعوت اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے وہ خلیفہ تھے قرآن مجید نے انہیں کہا ہے یا دعوتو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنیا خلیفہ نائن ہوتا ہے اور فرعون یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں میں مالک ہوں علیہ السلی ملک و مصر تو یہ جو ہے فرق ہے اس وقت کی شہنشائیت لیکن جب انسانی شعور جو ہے وہ بلکل مالک ہو گیا ہے اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر اور اس کا نمونہ خلافت ناشتہ کا ہے ہمارے لئے آئیڈیل وہ ہے وہاں نہ کوئی ڈائنسٹی تھی نہ کوئی ایک شخص جو ہے فرد واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا تھا شورا ہوتی تھی اس کے ساتھ مشاورت سے بات ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بن جائے حضرت علی سے کہا بھی گیا کہ آپ وصیت کر جائیں حضرت حسن کو آپ نے کہا نہیں میں تو نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ تمہیں ہوگا ایک گلہ پھر آپ سے لوگ کو ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ناظرین کی تو وہ یہ ہے کہ جنرل زیول حق کے دور میں آپ مجھے سے شورا کے ممبر بن گیا یہ لوگوں کو بات حضم نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ اس کی کیا آپ میں نے اس کے بارے میں بار بار کہا ہے پبلک میں کہا کھل کر کہا ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا اس شخص سے دیکھئے دو باتیں فرق ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا نا پسند ایک یہ ہے کہ کوئی شہ فی الواقع موجود ہے اب کیا کیا جا گا فی الواقع تو موجود ہے اس کے ہاتھ میں طاقت تو آگئی تھی اس سے پریز کی جائے اس سے مطلب یہ نا جیسے اس دور میں آپ کو پتا مجھے کوڑے لگے تھے میں نے کوڑے کھائے تھے اس نے مجھے آفر کی آپ نے آفر کی مجھے وزیر بنانے کی میں نے نہیں بنایا آپ کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے میں پولیٹیکل ورکر نہیں تھا جماعت کا میں پر بند تھا ڈسیپلن کا میری صورت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی اس نے مجھے بھی وزارت آفر کی ہے ڈاکٹر نور الہی صاحب موجود ہیں آج بھی کراچی میں ان کے بڑے سالے ہیں جیسے ڈاکٹر بشوارت الہی یہاں ہوتے تھے ان کے سالے ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور الہی سرجن ہیں بہت نیک آدمی ان کے ذریعے سے انیس سو اسی میں جب وہ پہلی وزارت اس نے نسمس کی تھی اس کے بعد وہ جا رہا تھا یہ عمرے کے لیے اور کراچی میں تھا مقیم میں بھی اپنے بیٹے کی بارات لے کر یہ نکاح کے لیے میں گیا تھا کراچی تو وہ ملاقات ہو گئی وہاں نہیں مجھے پیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے کہ میں واپس آکے نئی کابینہ بناوں گا تو ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ وہاں آگے آئیں اور کام کریں میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں ہے اول تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں میرے در اس کی صلاحیت نہیں ہے ثانی اگر آپ نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا آپ کے اوپر تو اصل کنٹرل جنرلوں کا ہے اور آپ بدنام ہمیں کریں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا کر ہم نہیں سکیں گے اس لیے میں نے صاف کورا جواب دی البتہ اس کے بعد جب اس کی آفر آئی ہے شورا کی اب وہاں میرے صاحب نے سوال یہ تھا کہ میں اس شہر اس ملک کا ایک شہری ہوں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں میں مسجد دار السلام میں اس خطبے میں میں یہ تنقیل بھی کرتا ہوں ضیاء الحق پر اور اسے مشوری بھی دیتا ہوں یہ کام کرو ماشاء اللہ آپ نے ہمیشہ کلمہ حق کا ہے اس لیے تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کلمہ حق کہنے والا ایک ہمارا محبوب جو مذہبی رہنماء ہے ان کو کیوں ادھر چلے گئے ہو اب میں بھی بات پوری ہو جانا ہے اب میں جب جمعہ میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ زیاؤلق یہ مت کرو یا یہ کرو جب یہ شورا کی آفر آئی تو مجلس شورا کے لفظ سے بھی میں نے دھوکہ کھایا کہ یہ مجلس مشاورت واقع کوئی خائم کرنا چاہتا ہے اور میں نے یہ کہا کوئی اسلامی نظام کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اس سے مشورہ دیتا ہوں تو جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ فروم دی ہورسز ماؤت تو رائٹ انٹو دی ہورسز ایر جا کر کوئی بات کہنے کا موقع ملنا ہے تمہیں استفادہ کرلو لیکن انہوں نے شورا کا ایک جلاس میں نے اٹنٹ کیا اس پر میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا آپ نے شورا کہا تھا یہ تو آپ نے پارلیمنٹ کا لقشہ بنا دیا شورا میں تو جو مشورہ دینا چاہتا اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے کہا نہیں نہیں میں سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں دوسرے سیشن کے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پولیٹیکل پروسس کرنے نہ روکو میرا یہی پولیٹیکل پروسس ہے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ تو ریز آئی اور میں نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیجئے انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوا اور آرہا ہوں پانچ جولائی انیس سو بیاسی کو میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی پہلے تو میں نے ایک بات ان سے بہت سخت کہی آپ حیران ہوں گے اللہ نے مجھے کیسے جورت دی ایک چیزہ مارشللہ ایڈمیسٹریٹر کے سامنے میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کھا لیے پھر رہے کہلے کیوں کیا بات میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی ہینڈ پکڈ علماء کو آپ نے جج بنایا ان کے بھی ہاتھ باندھی ہے آپ نے دستور پاکستان میں بات نہیں کر سکتے ڈیوڈیشل پروسیڈل لاؤس میں بات نہیں کر سکتے حد یہ ہے کہ مسلم فیملی لاؤس میں بات نہیں کر سکتے جس کو نہ کبھی انجویز نے چھیڑا نہ ہندوستان میں ابھی تک مسلمانوں نے ہندووں کو چھیڑنے دیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے ان کے سرائید پر اعتماد نہیں ہے تو آپ نے ہاتھ باندھی ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں آپ ہاتھ کھول دیں اب اس کے بعد غلام حمد پرویز اس وقت زندہ تھے انہوں نے بنوایا تھے یہ آئلی قوانین یہ آرڈیننس جو ایوب خان سے نافذ کروایا تھا وہ ان کے زیرے اثر تھا میں نے کہا وہ آکے ثابت کر دیں کہ اس میں کوئی شاید کتاب اور سنوزم کی خلاف نہیں ہے میں خوش میرا خدا خوش میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ڈکٹیشن لیں پھر ان خواتین کو کون راضی کرے گا کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہ ہے اچھے ڈاک صاحب اب یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انتخابات کا تو اعلان ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آٹھ جنوری کو پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اور سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے آپ کی چونکہ نظر سیاست کے اوپر بھی رہی ہے میشہ سے تحریک پاکستان میں بھی آپ نے حصہ لیا آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے مستقبل پہ اوپر اور پاکستان کے عوام کے اوپر اصل میں میں تو انتخابات سے پہلے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں اور وہ خطرہ یہ ہے تو میرے نظر پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے کہ اب جو صورت بن گئی ہے بینظیر صاحبہ کی بھی جو ان کے ساتھ گفت و شنید تھی وہ کٹ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بینظیر صاحبہ جو ہیں پوری طرح پختہ ہو چکی ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی اینے کے لیول کی تحریک چلنے کا خطرہ اس ملک میں موجود ہے امکانات ہیں اس لیے کہ جو تحریک وقالہ نے شروع کی تھی واقعی ہے وہ ظاہر ہے ایسی سپونٹونیس تھی وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں کے اندر ہے بلکہ میں آپ کو اپنے دل کی راز کی بات بتا دوں میں پاکستان کے مستقبل سے بائیو سو چکا تھا میں سمجھتا تھا پاکستانی قوم مر چکی ہے مردہ گھوڑے کو آپ چابو کتنی لگا لیں بھاگے گا تو نہیں لیکن اس مومنٹ سے میرے دل میں امید کی ایک کرن جو ہے پیدا ہوئی ہے جان ہے جس طریقے سے آئے ہے جیسے جفاکشی کا مظہرہ کیا دھوپ میں رات کو بلکہ ٹھیک تو اس کے بعد سے یہ تحریک جو ہے اب اس وقت تک پولٹیکل نہیں تھی اب پولٹیکل پارٹیز بھی پیچھے آگئی ہیں اب پولٹیکل بران بیسٹ ہوگئی ہیں اس پر جو ہے نواز شریف صاحب تو ڈٹے بیٹھے ہیں وہ تو ایک چھٹنے کو تیار نہیں ایک کوشش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتمام حجد کر دیا ہے بے نظیر بھٹو نے مشرف پر کہ اس نے جو ہے اس کو ایک راستہ دینے کے لیے اس کے ساتھ مفاہمت کا شکل کر دیا کوشش کی تھی کہ چلو کوئی ایک رستہ نکلے اگر کٹ گئی ہے تو یہاں تو تحریک اٹھے گی اور اس تحریک میں اگر کہی بدمنی پیدا ہو گئی تو قیام امن کے لیے کہ دی سٹیبلائز نہ ہو جائے پورا ریجن آپ کی نیٹو فورسز جو ہے ویس سے داخل ہوگی اور بھارت مشتق سے آئے بھارت نے تو الیٹ کیا بڑا فسوسناک ہوگا بھارت نے اپنی فورسز کو الیٹ کر دیا ہے تیار رہو ہو سکتا ہے ہمیں کسی پڑا سی بولک میں امن قائم کرنے کے لیے گویا کے انیس سو اکتر کا ایکشن ریپلے اس وقت بھی جو اب ہو گئے تھے حالات مشتقی پاکستان میں تو اسی طرح کہ آپ دوبارہ پھر ہو رہے ہیں اگر یہاں ہو گئے تو وہ کریں دکس اب یہ جو خطرات جن کی نشانتیں آپ نے کیا ہے تو اس سے بچنے کا کیا پھر کوئی حال آکھے بچنے کی اصل کنجی تو ہے ہاتھ میں پرویز مشرف کے اگر وہ واقعتاً جو کہتا ہے کہ پاکستان فرسٹ فرسٹ آف آل پاکستان تو اسے چاہیے کہ اس وقت اپنے اقتدار کو مقدم نہ رکھے پاکستان کو مقدم رکھے اور جو مطالبے نواز شریف بھی کر رہے ہیں اور ابی نظیر بٹو بھی کر رہے ہیں دونوں عفدوں سے جو ہے وہ استیفہ دیں اور جو بھی آرمی چیف کے حوالے کریں اور ویسے جو جو ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سمرو کو انہوں نے بنا دیا ہے وزیر آزم اسے ہونا چاہیے کہ وہ صدارت کو سمع دے دستور کے مطابق اور وزارتیں وہ بنے جن میں کوئی سیاسی آدمی نہ ہو اور نیشنل تلسل سے دیکھریئٹ کیا جائے سارے کے سارے میں پوائنٹڈ لی کہہ رہا ہوں سارے کے سارے ججز ہونے چاہیے اور وہ ججز جنہوں نے کبھی کسی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو اور الیکشن فری اٹھ فیر ہوں اگر یہ ہو جائے لیکن دوسری طرف میں نے میں مشورہ دیتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو بھی ایجیٹیشن اگر کرتے ہیں میدان میں آتے ہیں تو امن پر قرار رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے ٹھیک ہے یعنی جو شخص لوگوں کو سڑکوں پر لائے وہ ذمہ داری لے کہ وہ پر پورا ملکہ کوئی طور پھوڑنا ہو کوئی بلکہ کوئی کرے تو اسے اپنا اور ملک کا دشمن سمجھ کر خود حکومت کے حوالے کرے تاکہ یہ کہ وہ فیضہ پیدا نہ ہو جائے جس کو بہانہ بنا کر نیٹو کی فورسز آ جائے یا بھارت آج بلکہ ٹھیک اچھا ڈاکس آپ آپ کی جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو سب کو علم ہے کہ آپ نے جو تعلیم جو تریڈیشنل اس کو تعلیم کہتے ہیں روایتی تعلیم جو آپ نے حاصل کی آپ گورنمنٹ کارلی لاہور میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے میڈیکل بھی کیا میڈیکل کا امتحان بھی پاس کیا اور ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد پریکٹس بھی کی مگر بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے وہ کنہ ساتھ ساتھ سے حاصل کی تھی تو اس بارے میں کچھ آپ بتائیے اصل میں میں کئی کسی بازابتہ داراللوم سے میں نے تعلیم حاصل نہیں میرا ذاتی متعلق ہے وہ معاملہ کیا تھا کہ میں نے پانچویں سے دسویں دیوان تک ہائی سکول میں عربی زبان پڑھی سولجٹ کی حصیت سے تو عربی کی گرامر پر اللہ تعالی نے مجھے اچھا اس کا فہم عطا کر دیا فارسی بھی پڑی تھی نہیں فارس نہیں عربی اچھا اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ قرآن مجید سے میرا ایک رب قائم ہوا اس پر میں غوبی کرتا تھا اور پھر میں نے اس مطالب میں اور دوسرے لوگوں سے میں نے اپنی سورسز گنوائے ہیں علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین دی آر ون آف می سورسز اسی طریقے سے ویسے کوئی استاد ایسا مذہبی نہیں میں نے ان سے استفادہ کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب سے کیا ہے مولانا مدودی صاحب سے بھی استفادہ کیا ہے بعض وہ نماز سے کچھ وقت لے کر میں نے کچھ عربی چیزیں بھی پڑھی ہیں لیکن میں نے ایم اے اسلامک سٹیڈیز کراچی یونیورسٹی سے کر لیا تھا اور اس میں میں فرست آیا تھا یونیورسٹی میں لیکن میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا میرے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ تر اپنے متعلق اور غور و فکر کا حاصل ہے کچھ عرصہ آپ جماعت سلامی میں بھی رہے پھر اس کے بعد ظہر ہے آپ کے کوئی اختلافات پیدا ہوئے اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا جماعت سلامی نے کہ کوئی ڈیفرنسز پیدا ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا لیکن ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید چونکہ مولانا مدودی صاحب کی موجودگی میں آپ امیر نہیں بن سکتے تھے تو اس لیے آپ نے علیہت کی اختیار کر لی اور اپنا ایک دارہ بنا لی ہے یہ بڑی مذہر کا خیش سی بات ہے مولانا مدودی کا میرا فرق بہت تھا میں ان کے بیٹوں کا عمر تھا یہ بات کوئی عمین صلی اللہ علیہ صاحب کے بارے میں کہے یا کسی ایسی شخص کے بارے میں جو ان کے قریب کا آدمی ہو وہ تو کوئی بات لگتی ہے میرا تو اس کا کوئی مکان تھا ہی نہیں میں نے میں نے جماعت اسلامی میں نے جو بات میں جواند جماعت اسلامی میں نے میٹرک کے فورن بعد گورنمنٹ کارج لاہور میں داخل ہوا ہوں اور جماعت اسلامی کا حلقہ ہمدردان ہوا کرتا تھا پہلے جو بعد میں انہوں نے متفقین کا بنایا ہے میں نے اس کا فورن پر کیا میں کام کرتا رہا پھر پانچ سال میں نے میڈیکل کارج کی جمعیت تربا میں بہت ایکٹیولی لگائے میں نازم اعلا بھی رہا ہوں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ پہلے ہی سال جو ہے میں میڈیکل کارج کا نازم بنا اگلے سال میں لاہور پنجاب دونوں کا نازم بنا اور اس سے اگلے سال میں نازم بنا جب سب علامہ اقبال کو آپ اپنا فکری استاد مانتے ہیں تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے درو دیوار ہلا دو میں ناخش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم ایک قور بنا دو اور جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو تو اب علامہ اقبال تو جو انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ ایک معاشی مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں مگر یہ جو ہماری مذہبی جمعتے ہیں وہ معاشی مسائل کے کبھی وہ بات ہی نہیں کرتی تو آپ کے چونکہ وہ فکری استاد ہیں علامہ اقبال تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں میں تو بات کرتا ہوں میں جاگرداری کے خلاف بات کرتا ہوں میں ایپسینٹی لینڈلوڈزم کے خلاف بات کرتا ہوں دوسری طرح سود کا نظام علامہ اقبال نے جس قدر کنڈم کیا ہے اسے اور بینکنگ کے نظام کو این بنوک این فکر چالاک یہود نور حق اس سینہ آدم رمود یہ اس چالاک یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بینکنگ نظام اور اس نے انسان کے اندر جو نور خداوندی تھا جو کوئی دیوائن سپارک جیسے کہتے ہیں مغربی مفکرین اس کو نکال کے اور اندر تاریخی پھلا دی ہے نہیں یہ بھوک کی بات تو آپ کم کرتا ہے بھوک بھوک کی نہیں کرتے بھوک کی بات تو کرتے کہ حقوق ملنے چاہیے اور زکاة کے نظام کے ذریعے سے گارلٹی نہیں جانی چاہیے میں نے کہا جب اس نے نظام نافذ کیا تھا زیاو لکھ نے یہ زکاة کو بدنام کر رہے ہو یہ زکاة ہے زکاة تو ٹوٹل جو ہے آپ کی ملکیت اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے اوپر زکاة لگاؤ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ آپ سکینڈیڈیوین جو سوشلزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی طرح کا ایک جو ہے سوشل سیکیورٹی نظام قائم کر سکتے یہ صرف بینک ڈیپوزیس میں سے سمود میں سے کچھ نکال لینا یہ زکاة ہے بدنام کیا تو در حقیقت اسلام کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زکاة کا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر نجلہ و فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے قیامت میں جواب دے ہوگا یہ ہے معاملہ علامہ اکبال جو جس انقلاب کی بات کرتا ہے مطلب معاشی مسائل کے والے سے آپ سمجھ دیا کہ پاکستان میں اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بیس ہمیں اسلام کو بنانا ہوگا ریفرنس جو ہے آپ کا اگر مارکسزم ہے تو وہ بات نہیں چاہتا ہے نہیں میں مارکسزم کی پر آتا ہے کومیونزم کا انقلاب جو ہے مارکسزم سے آیا ہے پہلے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہے وہ پختہ ہوا ہے پھر وہ ایک کومیونز پارٹی اور بارچ فکس اور بارچ فکس کی شکل کے ادر بنی ہے اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے کھڑے ہوں اور یہ بات عام کی جائے کہ ہمارے دور ملوکیت میں ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کو اقبال نے اپنے ختمے میں کہا تھا انیس سو تیس میں جو سیاہ داغ اور دھبے پڑ گئے اسلام کے اوپر انہی میں سے ایک جاگرداری ہے انہی میں سے ایک سرمایہ داری ہے اور یہ ہے کہ کچھ بیک دور سے ہمارے ہاں سود کا نظام بھی داخل ہو گیا تو اس حوالے سے ان کی تو نفی میں کرتا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتوں نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے نے بھی قرآن کے اوپر ہی زیادہ زور دیا ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرآن پاک کو کوئی حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے تو آپ حدیث کی کوئی بات نہیں کرتا میں ارز کروں قرآن پاک کو حدیث کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب قرآن بندوں کو سکھایا گیا حدیث تو نہیں تھی لیکن قرآن مجید کی بنیاد پر جو نظام پھر بنا ہے وہ ایک پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم ایک لیگل سسٹم ایک شریعت ایک قانون آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری قانون بنا ہے دیوانی قانون بنا ہے قانون وراثل بنا ہے قانون شہادت بنا ہے یہ سب جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ جب تک سنت کو ایڈ نہ کیا جائے یہ قوارین وجود میں نہیں آتے جیسے قرآن سو دفعہ کہتا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز کیسے کریں کتنی نمازیں ہوں پانچ ہوں مغرب میں تین ہیں اور عشاء اور اس میں تو یہ تو سیرت سے ہی پتا چلے گا اس کے لیے سیرت ضروری ہے سنت سنت تو اس لیے جو لیگل سٹرکچر اسلام کا بنتا ہے اور نظام جو بنتا ہے اس میں قرآن کے ساتھ سنت اور سنت کو معلوم کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک امت میں کنٹینویٹی آف ایکشن کہ صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عمل کیا تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر کیا تابعین نے تابعین کو دیکھ اب یہ ایک ہمارے ہاں چلی آرہے کنٹینویٹی آف ایکشن اور ایک ہے جو کہ سنت کا ذخیرہ ریٹن فارم میں وہ حدیث ہے مقصد یہ ہے کہ پھر حدیث کے بغیر سنت آپ جس کو کہتے ہیں اس کے بغیر اسلام مکمل تو نہیں ہوتا نظام بنتا ہی نہیں نظام بنتے نہیں اچھا ڈاک سب اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا جی کہ مہگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے اس نے لوگوں کا جو جینہ ہے وہ دو بر کر دیا ہے وہ مہگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور دیکھیں کہ لوگ اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ گردے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کئی جگہ پر ایسی بھی ہوا ہے کہ اپنے بچے بھی انہوں نے بیچنے شروع کر دیا تو آپ یہ کہتا ہے کہ یہ غربت کی جو انتہا ہے اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کہ اگر چھے کروڑ آدمی جو ہیں وہ خط گربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمارا کم از کم وہ مخاطب تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا جی اسلام کا حل تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ بتائیے کہ یہ کیسے گربت ختم کی جائے اور میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بڑے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں دونوں اس مسئلے کی طرح وہ بات ہی نہیں کرتی آپ نے اچھا کیا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ سیاسی کو بھی ایڈ کر لیا کوئی جاگیرداری کے خلاف بولنے والا اس ملک میں نہیں ہے سوائے ایک الطاف حسین کے اور کوئی شخص نہیں بولتا بے نظیر بھٹو نہیں بولتی خود جاگیردار ہے بہت بڑی ہے فیوڈل تھا بھٹو جو ہے بھٹو کنٹ آؤٹگرو اس کی ناکامی کا سبب یہ ابھی دو در پہلے ویسے اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گی تو میں ویل فیر سٹیٹ کے لیے کوشش کروں کہ ویل فیر سٹیٹ بنائیں گی جاگیرداری کے خلاف بات کی ہے نہیں کی ویل فیر سٹیٹ کیسے بنائیں گے تو اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے ہم نے تو کھل کر بات کی اسلام کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا پورا نظام جو ہے زکاة کے نظام سے جو اوپر ہیں آپ نے سمجھے پاورٹی لائن کھینچ دی ہے اسلام نے جس کے پاس یہ کچھ ہے وہ ڈونر ہے جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے تو تو خضو من اغنی آئے ہم ان کے جو امیر ہیں ان میں سے لیا جائے گا تو ردو الا فقر آئے ہم اور غریبوں کو دے دیا جائے گا اور انڈر رائٹ کیا جائے گا کہ انسان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے اچھا ڈاک سب اب میں تھوڑا سا خواتین کے جو مسائل ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ بھی معلوم ہے اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ہمارے اس معاشرے میں تشدد بڑا ہو رہا ہے مختلف طریقے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے گریلو تشدد بھی ہو رہا ہے دوسرے ان کو مطلب ہے کافی سبجو گیٹ کے جیسے کہنا چاہیے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ایسی ہے آپ عورتوں کو تشدد کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے سوال یہ ہے آپ صرف عورتوں کی بات کر رہے ہیں بچوں پر تشدد نہیں ہو رہا بچوں کا بھی ہو رہا ہے بلکل ٹھیک بات ہے جس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے اوصل میں ہمارے ہم عاشرے میں ہو گیا کچھ باتیں اسلام کے نام سے چل رہی ہیں ہماری روایات کچھ ہمارا ہندوانا پس مندر ہے وہ چلا آ رہا ہے اور کچھ ہم نے یورپین نئی تہذیب کو لاپن شامل کر لی یہ ملغوبہ بن گیا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں تہہ کرنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو لیگل سٹیٹس دیا ہے برابر کی شہریت دی ہے اس کو جو ہے اس کو چوائس دیا ہے کہ اس کی برزی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے جیسے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے بیوی جو ایک خلا لے سکتی ہے ویراست میں اس کا حصہ مقرر کیا اسلام نے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جب ہندوستان میں ایک معاملے میں کلکٹا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہوگا اس پر پورے ہندوستان میں طوفان اٹھا ہے مسلمان جمع ہو گئے مسلم فیملی لو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا اور اس کے صدر تھے مولانا علی میا رحمت اللہ علی سیکڑوں لوگوں نے جانے دے رہی کہ ہم اسلامی شریعت میں یہ دخل اندازی گوارہ نہیں کریں گے اس کے بعد راجیو گادی نے لوگ سباب تقریر کی ایک بات تو یہ تیہ کر دی ہندوستان کی کوئی حکومت کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لازمہ دخل لیے سکتا ابھی تک قانون نافذے ہو اور نمبر دو اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا اب جب یہ ایشو سامنے آئے ہیں جو میں نے مطالعہ کیا ہے تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اتنے کسی مظہم نے نہیں دیئے ہیز آن ریکارڈ لوگ سباب ہے لیکن پاکستان میں ان پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی عمل تو ہم کس بات پر کر رہے ہیں سرمایہ داری وہ جو علامہ اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں تو یہ ہے ہمارا اب دیکھیں نا ہم نے ڈاکس اب ہم نے اپنے ملک کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہ ہمیں یہاں پر کوئی اسلام نظر آتا ہے نہ جمہوریت نظر آتی ہے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ساتھ سال ہو گئے ہیں ہم کس قسم کا کوئی شکل اپنی پیش کر رہے ہیں بہرحال اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں افغانستان کا پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا پہلی نشست میں بھی ہم نے کیا تھا ذکر افغانستان کے بارے میں اور ابھی کچھ وقت پہلے بھی کیا طالبان کے سلسلے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو مارل پیش کر رہے ہیں ملہ عمر صاحب کہ وہ ایک فہم اسلام کا ایک انہوں نے مارل پیش کیا ہے اور جو طالبان ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل متفق ہیں اور وہ انہوں نے کوئی ایک نفاذ شریعت کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں تو آپ یہ جو فہم اسلام ملہ عمر کا ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملہ عمر نے کوئی فہم اسلام پیش نہیں کیا he is neither a writer nor a speaker nor a thinker یا مارل جو پیش کیا تو ہے کچھ نہیں کیا صرف چند اسلامی شریعت کی صدائے نافذ کی اور کچھ نہیں کیا ابھی ان کے ہاں کوئی نظام وجود میں خود گیا تھا وہاں تو وہاں پر جو ان کا بہت بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں کہ میں نے کہا آپ کا نظام سیاسی کیا ہے کہ ابھی کوئی نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی شورا نہیں کچھ بھی نہیں تھی یہ تو ایک spontaneous ایک movement جیسے وہ کلاکی اٹھی نا اس وقت اسی طریقے سے وہ جو باہمی خانہ جنگی وہاں ہو گئی تھی اس کے رد عمل میں spontaneous ایک movement اٹھی ہے ہو یہ گیا تھا کہ وارلورڈز نے اپنے area fix کر لیے تھے پھاٹک لگا دیئے تھے یہاں سے ٹرک گل لے گا اتنے پیسے دے کر جاؤ بس جائے گی اور ان بسوں کے اندر کوئی خوبصورت عورت دیکھی اتار لیا خوبصورت لڑکا دیکھا اتار لیا تب جو داکھ میں دم آگیا وہاں کہ تب یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے سب نے سب نے ہتھیار حبہ لے کر دیئے کم آن انہیں جنگ کا سامنہ کرنا ہی نہیں پڑا لیکن وہ جو سکول بند کر رہے ہیں عورتوں کے سکول کس لیے بند کیا اس نے کہا تھا موسیقی بند کر رہے ہیں ہم نے انہوں نے کہا تھا کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوگی اور ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے سکول بلا سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے ملہ عمر کو اگر وقت دیا جائے تو وہ اسلام کا موڈل پیش کرنے کی حالیت صلاحیت رکھتے ہیں ان کے اندر نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے بٹ دیڈنگ گئی چانس وہ تو دیکھئے انہوں نے جلد سزائیں نافذ کی ہیں اس کے نتیجہ کیا نکلا پورے افغانستان میں ایٹی فائی پرسنٹ ایریا میں امن ہو گئے کرائم فری اور ایک آرڈر آیا امیر المومنین کا اور پاپی کی کاشت سیرو ہو گئی اور اب جو ہے ملینز ڈالرز ہمارے کا خرچ کر رہا ہے خدا کے لئے اس کو بد کر دو ہم سے یہ لے لو سا ہم سے نہیں لے لو لیکن پاپی چل رہی ہے اوپر سے اوپر جا رہی ہے وہی وارلورٹس ہیں بیٹھے ہوئے کوئی مرکزی حکومت ہوں گا ہی نہیں یہ ہمارے دعوید اقبال صاحب وہاں گئے تھے آپ کو معلوم ہے سیکلوٹائپ ذہن ان کا ہے وہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں انہوں نے آ کر پھر جو حالات وہاں دیکھے تھے تو اکوڑا خٹک میں جو بدرسہ ہے حقانیہ اس میں تقریر کی تھی کہ میں جو حالات افغانستان میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چل اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی تو یہ تو تنقید برائے تنقید والی بات ہوگی میرا خیال ہے اچھا آپ نے کسی جگہ میں نے پڑھا ہے آپ نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مولانا مدودی صاحب جو ہیں ان کو انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے اپنی بنیادی پالیسی میں تبدیلی کی تھی اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی انتخابی سیاست سے ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام لا سکتے ہیں اس کو انہوں نے ریویو کر لیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی میں جو سمجھتا ہوں کہ انتخابی سیاست سے یہاں پر اسلامی نظام نظام نافذ نہیں ہو سکتا لیکن آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کوئی شہادت ہے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مجودہ جماعت اسلامی ہے وہ پھر مولانا مدودی صاحب جو جماعت کے بنی ہیں ان کے جو تعلیم ہے اسے نحراف کر رہی ہے دیکھئے اس میں اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بتایا یہ میں روایت پوری بتا دوں سید وسیح مظل ندوی ہوتے تھے جو بہت عرصے تک جو ہیں سندھ میں جماعت اسلامی کے بہت اہم آدمی رہے امیر بھی رہے وہ شورا کے رکن تھے انہوں نے مجھے بتایا یعنی کوئی لمبی چین نہیں ہے کہ فلانے فلان سے فلانے فلان سے اے میں اور جماعت اسلامی کی شورا اور درمیان میں اس کا رکن سید وسیح مظل ندوی مروں مزل صاحب کے بیٹے نے بھی کچھ آپ سے باتیا یہ بات کی بات ہے پہلے یہ بات جو ہے میں نے انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ مولانا آئے شورا میں مولانا نے کہا کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ انتخابات کے ذریعے یہاں اسلامی نظام نہیں لائے جا سکتا ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چیز سوچنی چاہیے اس پر شورا میں بہت سے لوگوں نے جمپ کیا کہ نہیں نہیں یہ تو طریقہ اس لیے تو انتخابات ہی کہا ہے فلان ہے یہ ہے ان میں خاص طور پر مجھے بتایا گیا کہ جو اس فضل منور حسن صاحب ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اس لیے کہ آپ تو نکلے ہی نہیں گھر سے بھٹو کو دیکھئے اس نے چھے سے جلسے کی ایک دن میں اور آپ اچھنے سے نکلے ہی نہیں اس پوری مہم میں انیس سو ستر کی مہمجتری الیکشن کی مولانا صرف گجناوال ایک دفعہ گئے تھے باقی کہیں نہیں تو اصل میں تو جو جو تھا یہ پلٹن میدان ڈھاکہ میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا جہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی انہیں بتایا کچھ اور گیا تھا کہ وہاں تو انقلاب آ گیا اور وہاں تو ہمارا جو ہے اتنا عمل دخل بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر وہ بھننا کر اٹھے یہ لفظ تھا وسیم عزیز صاحب کا بھننا کر اٹھے یہ لفظ عام تو پر ہمارے ہم مستعمل نہیں غصے میں آکا جھنجدہ کر بھننا کر اٹھنا یہ اردو کا خاص وہاں کے لکنوی زبان وہ لکنو اٹھے تھے تو اٹھے انہوں نے کہا دیکھو جو تم دلیلیں مجھے آج دے رہے ہو کہ سب میں نے تمہیں پڑھائی تھی لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے اب تم جانو تمہارا کام میں جا رہا ہوں اس کا جب میں نے ذکر کیا تو جماعت کے لوگوں نے مزاق کے انداز میں کہا رہے ہیں بھی کل غلط بات ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں اس کے بعد واقعہ وہ ہو گیا کہ انیس سو اناسی میں سیونٹی نائن میں میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مولانا بھی مقیم ہے بفلوں میں اپنے بیٹے کے پاس احمد حروق کے پاس تو میری دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں گا اچھا وہاں جب میں پہنچا تو معلوم ہوا پر سخت بیوار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں ملاقاتوں پر پابت دی ہے میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا معلوم ہوا نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں پھر ایک دن آیا کہ اب بہتر ہے حالت کوئی چار ایک دن کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا میں نے اپنی بوکنگ جو ہے آگے ایکسٹینڈ کرائی اور پھر میں انتظار رہا اس کے بعد اطلاع آگئی کہ انتقال ہوئی پھر میں گیا وہاں اچھا ان کے وہاں بفلوں میں افسوس کے لیے افسوس کے لیے جنازے بھی شرکت کے لیے پھر میں نے وہاں پہ نمازی جنازہ میں امامت کی ہے اچھا آپ نے جنازہ پڑایا ایک چند لوگ پہلے پڑ چکے تھے اصل میں وہ تو وہاں تو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہوم ہوتا ہے فیونٹرل ہوم ان کا کنٹرول ہوتا ہے گھر میں تو ڈیڈ باڈی آنے نہیں دیتے یہ تو چونکہ ڈاکٹر تھا ڈاکٹر احمد فاروق ان کا بیٹا تو وہ لے آیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھا تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھے جب ہم پہنچے تو دسپدر آدمی اور آگئے تھے تو گھروں نے نماز پڑھے تو میری امامت تھی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اببہ جان بھی آپ سے ملنے کے شرید خواہش بند تھے لیکن ڈاکٹروں نے سخت پابندی لگا دی تھی کہ سوائے قریمی رشتہ داروں کے کوئی نہ ملے اس بات سے پھر جو مجھے حوصلہ وہ اگلے سال سر اسی میں جب گیا تو میں پھر آل دی وے گیا بفنو صرف اس کا شکریہ داکر دیکھ لی میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کہا جگہ گیٹ آؤٹ تم نے تو ہمارے بابا پر اور ہمارے امباجان پر تنقیدیں کی صدید اور صدید اختلاف کیا اب کیا لے نہیں آئے ہو تو میں تو یہ ایکسپیٹ کر رہا تھا اس سے ڈرتے ڈرتے گیا تھا اس نے مجھے ویلکم کہا مجھے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور یہ الفاظ تب کیا کر دی پھر میں نے اس کا شکریہ آدھا تب اس نے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی اس نے کہا بلکل صحیح بات ہے یہ اور یہ واقعہ بلکل اسی طریق توسیر کر دی توسیر کر دی اچھا اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّابَ وَالْفِزَّتِ وَلَا يُنْفِقُونَ حَافِ سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرِهُمْ بِعْذَابِنَ عَلِيمٍ کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا ہو تو جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں تو ان کو تو اس وقت ترم نہیں تھا پھر دوبارہ جب بھئی آئی اس میں کہا گیا کہ وَيَهَا لُنْكَا مَادَ يُنْفِقُونَ كُلِ لَفْ اے نبی کے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں ان سے کہو کہ جو زور سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کیا اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری اور جاگیداری کی اجازت دیتا ہے دیکھئے جو تو نتیجے کی بات آپ نے کہی ہے سرمایہ داری اور جاگیداری کی اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن جن آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اصل میں یوں سمجھئے اسلام کے دو نظام ہیں معاشی ایک ہے سپریچول لیول پر ایک ہے لیگل لیول پر سپریچول لیول پر جو کارڈینل پرنسپل وہ کیا ہیں نتیجنگ بلانگ تو انی بڑی اچھا ایوریٹنگ ایوریٹنگ ایورڈ بائی اللہ مالک وہ ہے انسان جو ہے وہ امین ہے امین ہے بندے مومن امین حق مالک است نمبر ایک نمبر دو جو کچھ تمہیں ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنی کمائی نہ سمجھو اس فضل میں سے تمہارا حصہ جائز صرف تمہاری ضروریات ہیں باقی جتنا ہے وہ غربہ کا مساکین کا حق میں نے لوٹا دو یہ لیول ہے سلوحانی لیگل نہیں ہے لیول یہ اس لیول پر حضور زندگی جو ذاری ہے کبھی کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا اسی پر فقرائے صحابہ نے تمام صحابہ نے نہیں فقرائے صحابہ سلمان فارسی تھے ابو دردہ تھے ابو حریرہ تھے ابو زرد تھے جن کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے یہ صحابہ تھے غفات اور یہ اس کے بعد ہمارے صوفیہ نے اسی لیول پر زندگی گزاری لیکن یہ لیگل لیول نہیں ہے لیگل لیول یہ ہے شریح کہیں گے شریح لیول نہیں ہے نہیں شریح جو ہے وہ لیگل ہوگا اور یہ روحانی ہے یہ روحانی ہے یہ روحانیت حرام سے نہ کمائے سود نہ ہو جوا نہ ہو یہ نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو احتکار نہ ہو یہ وغیرہ وغیرہ دھوکہ تو وہ آپ کا ہے اس میں سے ایک حد سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ سے زکاة لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کی جائے زیاست جو ہے ان کی کفالت کر سکتے ہیں قرآن پاک میں کوئی جمع کرنے کا کسی آیت میں حکم ہو تاکہ خرچ کرنے کا تو بار بار آئے دیکھئے نا جمع کا حکم میں کہاں بتاتا ہوں جب قرآن وراست کا میں ایک پانون بیان کرتا ہے تو کس بات پہ اگر کوئی پیسہ ہے ہی نہیں تو وراست کس بات پہ لیگل لیول یہ ہے کہ جو کچھ تم کماؤ جائز سری کسی بھی تمہارا ہے ضرور سے زیادہ خرچ کر دو ضرور سے نہیں ضرور سے وہ میں نے کہا روحانی لیول روحانی لیول پر جس پر کہ حضور نے فقراء صحابہ نے اور صوفیاء کرام نے لیول گزارا ہے زندگی گزارا ہے وہ وہ ہے لیکن جس پر سب نے گزارا ہے اب حضرت عثمان کے پاس دورت نہ ہوتی تو غزوہ تبو کیوں نے جتنے پیسے کہاں سے لے آتے ہیں نہیں لیکن وہ ایسی بات پید رہی تھا کہ غریب جو ہیں وہ خودکشیں کر رہے ہیں نہیں یہ تو دوسری بات ہے یہ تو اجنگل یہ زکاة کے نظام سے اسلام غربہ کی ضروریات انڈر نائٹ کر دیتا ہے ان کی تمام بنیادی ضروریات جو ہیں اپنے دام خلافت کے ذمہ ہیں بیتر مال سے پوری ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا یا تو آپ کر دیں خالص کومنس نظام ہو نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے آپ دوڑوا بھی رہے لیکن رسی سے مان بھی نہیں ہے تو نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا اسلام کہی ہے کہ نہیں آپ کی فری بھوری چاہیے ایکانومی لیکن روحانی ظاہر ہے کہ اگر روحانی لیور ہے تو اس کو افضل اور بہتر لیکن یہ لیکن وہ یہ کہ آپ اسے نافذ نہیں کریں گے روحانی نظام کو آپ بلجبر نافذ نہیں کریں گے جس پر نظام بنا ہے انسان کی اپنی ویل پر ہے جاہی بات ہے چوئیس پر ہے چوئیس پر ہے اس لیے کہ اگر آپ سارا نظام دیکھیں وہ یہ ہے کہ آخر وہاں کام کرتے تھے لوگ ان کے پاس ہوتا تھا وراثت بھی ہوتی تھی وراثت کا اتنا لمبا قانون قرآن نے دیا ہے کس لیے دیا ہے اچھا کچھ سی کے پاس کچھ ہو گئے نہیں تو زکاة کیسے آئے گی کہاں سے آئے گی جیسا کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں ڈڑتے ہوئے لوگوں کے مجمع عام میں کہ کوئی میرا سر نہ پھوڑ دے کہ حضور نے ساری عمر زکاة نہیں دی اب بتائیے عام آدمی کیا سمجھے گا اس سے میرا سر پھوڑے گا زکاة تو اسلام درود کبھی ہوئے ہی نہیں جمع کیا ہی نہیں کبھی لیکن یہ کہ عام قانون تو وہ نہیں تھا یہ عام قانون یہ تھا کہ حلال سے کماؤ وہ تمہارا ہے تم اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو اس حد تک چلے جاؤ کہ ضرورت سے دارہ سارا دے دو یہ بہت اوچھا معاملہ ہے ورنہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چھوڑو گے تمہاری اولاد میں بچ را جائے اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جاگریداری نظام ہے جو آج کل پاکستان میں موجود ہے مختلف شکلوں میں اس کی موجودگی میں کوئی اسلام یہاں پر نافذ ہو سکتا ہے یا جمہوریت آ سکتی ہے دونوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا یہ جاگریداری نظام یہی سب سے بڑی رکاوٹ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فوج سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے نزدیک فوج جو پروڈکٹ ہے نتیجہ ہے اس کا اثر جو ہماری بیماری ہے وہ جاگریداری نظام ہے اس جاگریداری نظام نہیں در حقیقت پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرایا ہے یہی فیوڈر لارٹس جو ہیں یہی جو ہے ان کی جو بیوزیکل چیئرز گیم ہے ہمارے ہاں کی سیاست ہم کچھ نہیں ہے اس حوالے سے در حقیقت جاگریداری کا نظام اسلام کے خلاف ہے بلکہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتا ہوں مزاریت بھی حرام ہے جیسے حضرت عمر نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں بھی فتوہ دیا اور انہوں نے عمر کر کے دکھایا وہ خراج تھے کب آمنا ہے وہ مسئلہ خاص یہ تھا کہ جب عراق اور ایران فتح ہو گئے تو لوگوں نے یہ کہا یہ مال غنیمت ہے اس میں سے آپ جو ہے اپنے لیے پانچمہ حصہ رکھ سکتے ہیں گومیٹ کے لیے نیاست کے لیے باقی ہمیں تقسیم کی تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر اس پر عمل کیا جاتا اور اس میں صحابہ تھے جو کھڑے تھے حضرت عمر کے خلاف کہ نہیں جب حضور نے یہ کیا خیبر فتح کیا تو جو زمین نے تقسیم کر دی تھی تب آپ ساری تقسیم کی پھر حضرت عمر نے کمیٹی بنائی پانچ صحابہ مہاجرین میں سے پانچ انسار میں سے ان سب کے سامنے اپنی برایت بھی رکھی اور اس کے بعد حضرت عمر کی رائے کی مطابق فیصلہ ہوا جو زمینے جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ بیت المال کی ملکیت ہے نیشنلائزیشن آف لینڈ سب سے پہلی جو تاریخ میں ہوئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے ان کے مالک بیٹھے ہوئے تھے اب وہ حکومت کے مدارے کی حیث سے کام کریں گے خراج دیں گے خراج بیت المال میں جائے گا تو پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں پچھلی صدی تک تمام علماء کا اس پر اتفاق رہا تھا اور جو خراجی زمین ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی لہذا اس کو حکومت جب چاہے لے سکتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پھر کچھ علماء نے ایک رائے نکالی مولانا مفتی محمد شفی صاحب کراچی والے شریعت فیڈل شریعت کورٹ میں بھی تو پہلے ان کی کتاب چھپی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ اُشری ہیں یعنی ملکیتی ہیں پھر ان کے بیٹے نے فیڈل شریعت کورٹ فیڈل شریعت کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں اس کا جو شریعت بینچ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ یہ ملکیتی زمینیں ہیں ایک انچ بھی آپ نہیں لے سکتے میں اسے شدید اختلاف کرتا ہوں میرے نظریک اول تو یہ خراجی زمینیں ہیں ان سب کا نیا بلدوبست ہو سکتا ہے ان کو لے کر عوام میں تقسیم کیا جائے اور اس کے مطابق نظام چلایا جائے اور اگر بالفرض بالفرض اس پر کنسنسس ہو جائے کہ یہ اُشری ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کی فتوے پر عمل کیا جائے کوئی مدارت نہیں جو آپ کی زمینیں خود کاشت کریں